ربنیوں کا بہترین ہونا آپ میں اب بڑے عدب سے عرض کروں گا ڈھونڈنے سے سچ نہیں ملتا سچی بات نہیں لوگ کرتے آپ معاشرے میں پوری محنت اور جدو جہد کر کے دیکھ لیں لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں رسک حلال کے معاملے میں جس حد تک بندے کو خوددار ہونا چاہیے کروڑوں کیوں نہ مل جائیں عربوں کیوں نہ مل جائیں ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کل پتہ ہے کس طرح کے لوگ خوددار ہیں کہنے لگے آج بھی لوگ امانتدار ہیں پر اس کا ایک طریقہ ہے ایک آج میں جا رہا تھا اسے بڑا مہنگا جوتا ایک پیر جوتے گا بڑا مہنگا تھا وہ گرا ہوا مل گیا پر ایک پیر تھا اس نے دیانتداری ظاہر کی اور بندہ دھوڑنا شروع کر دیا کس کے ڈبے سے گرہ بلکل نہیں آتا ہے جسے ڈبے سے گر گیا وہ ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈتا ڈھونڈتا جا رہا ہے تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا پھر اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا بند کر دیا تھوڑی دیر پہلے وہ دیانتدار تھا ڈھونڈ رہا تھا کس کا گراہ ہے ہمارے ہیں لوگ پانچ سات سو کے معاملے میں دیانتدار ہوتے ہیں دو چار ہزار کے مسئلے میں بھی اور اگر مسئلہ ڈیر دو کروڑ کا ہو تو بھئی دیانتداری تو دیانتداری ہے اور میں ایک اور بات بھی ارس کروں دیکھیں اللہ کی توفیق سے میں نے بھی دستار باندھی ہے میں نے پہلے دن سے دھاڑی رکھی ہے خدا کا فضل ہے مجھے ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا اس لئے میری بہت بڑی بھی نہیں کیونکہ میں نے وہ شروع سے ایسا ہی سلسلہ ہے مجھے خات بھی نہیں کرانا بڑتا اور کوشش کرتے ہیں چلو جس حد تک ہم سے ہو سکے پابندی سنت اور شریعت کریں لیکن دین صرف ظاہری علیہ کا نام بھی نہیں فقط ظاہری علیہ اپنا لینا اور کہیں میں جناب دیکھو نا میں بڑا پابندے سنت اور شریعت ہوں تو حضور کی جو سنت شروع ہوتی ہے نا جس سے حضور کا تعریف دنیا میں سب سے پہلا ہوا تھا حضور کی جو پہلی ادا لوگوں میں مشہور ہوئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے وہ تو یہ سچے بڑے ہیں اور دیانتدار بڑے ہیں اگر آپ دیکھیں سنت اور شریعت کا ظاہری لبادہ بڑا ضروری ہے اور ہم اس کے نہ صرف دائی ہیں بلکہ اس پر لوگوں کو سختی بھی کرتے ہیں کہ یہ کام کریں پر یاد رکھیں کہ صرف ظاہری علیہ دین نہیں فقط ظاہری علیہ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء علوم کے اندر آپ احیاء علوم میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کڑے ہوکے ایک شخص یہ دن بھی آگئے نہیں سیدنا فاروق آزم قربان جائیں ہیں حضرت عمر وہ شخصیت ہیں پڑھتے جاؤ گے نا ان کو تو ان کے دیوانے ہوتے جاؤ گے یہ دنیا میں اتنا قیمتی وجود ہے حضرت عمر فاروق کا یہ کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی کے دن گزرے اب حضرت عمر کے دن ہیں تو یہ ہمارے مشایخ ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں ان کی محبت ایمان ہے ان کا بغز نفاق ہے ان کا بغز ایک بندہ مر گیا تھا تو کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دے فرمایا نہیں پڑھانا کیوں فرمایا عثمان غنی سے بغز رکھتا تھا تو جب عثمان غنی کے بغز والے کا جنازہ حضور نہیں پڑھتے تو باقی لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں زیادہ انسانیت آگئی ہے تھوڑی سی یہ غزور نہیں پڑھتے کچھ لوگ نا تو زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں تو زیادہ ہی آگے نکل گیا اب آپ پس آو حد تو وہ ہے جو رسول پاک نے قائم کر دی ہے اس لیے عقیدیں ہمیشہ تگڑے رکھیں غزور کے سیابہ ہوں اہلِ بیعت ہوں معبوب کا ہر ہر سیابی اسے دل کی دھڑکن بنا لیں اور آنکھوں کا تارہ بنا لیں پھر آپ محسوس کریں گے کہ ایمان میں تازگی بھی ہے پختگی بھی ہے بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے خدمت میں ایک شخص نے ایک بندے کی بڑی تعریف کی ہمارے ہاں لوگ مبالگہ رئی کرتے ہیں تعریف بھی کریں تب بھی مبالگہ سے کرتے ہیں تنقید بھی کریں تو پھر بھی حدے پار کر جاتے ہیں اعتدال اسلام کا حسنی اعتدال ہے یہ امت ہی امت وست ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں کھڑے ہو کہ ایک شخص نے تعریف کی کہ فلانا بندہ بڑا ہی اچھا ہے بڑا ہی امدہ ہے کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے بڑی تعریف کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سمجھدار آدمی تھے کائنات ان سے سیکھتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بات سنتے رہے سنتے رہے جب اس کی بات ختم ہوگی تو تین باتیں کی حضرت عمر نے فرمایا تو نے اس کی بڑی تعریف کی ہے یہ بتا کہ تو اس بندے کا پڑوس ہی ہے کہ نہیں فرمایا اس کے ساتھ کبھی درہم اور دینار کا لیندین کیا ہے حضور نہیں تو آپ نے فرمایا اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے پھر تو نیری نمازیں دے کیوں اس کی تعریف نہ کار اس لیے کہ جب تک یہ تین کام تُو نہیں دیکھ لیتا تب تک تجھے کیسے پتا چلے گا بندہ کس طرح کا ہے ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جی اوہ خدا کے بندوں فقط ظاہری علیہ نہیں دین آپ کے باطن میں دھیانتداری کتنی ہے آپ کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ تصویر کتنی پڑتے ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ رزق حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں معافی اپنی اخلاق کی ساری حدیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جتنا زور حلال کھانے پر ارشاد فرمایا ہے اتنا زور دیا حضور نے لیکن اللہ بڑا کریم ہے ہر شخص کی دعا قبول فرماتا ہے لیکن ایک بندہ بڑی دیر سے دعا کر رہا تھا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی یا رسول اللہ اللہ رحمان ہے آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوگی تو معبوب فرمانے لگے اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے ہیں جو روٹی کا کیا ہے وہ حرام پیسوں کی جو پیا ہے وہ حرام کا ہے جب اس کا سارا ظاہر اور باطن اس وقت ملبوس حرام سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی شرط کیا بتائی کہ تمہارا رب و رسول سے بھی تب ہی رشتہ جڑے گا تب تمہاری روزی حلال ہوگی رزق کے معاملے میں بندہ محتاط ہی نہ ہو احتیاط ہی نہ کرے اسے پتہ ہی نہ ہو جدر سے آرہا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات حضور نے عالی اخلاق ہمیں سکھائے تو ہمیں خودداری سکھائی عزت نفس سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت نفس کتنا سارا آج لوگوں میں یہ مسئلہ بن گیا کسی کے پیسوں پر وقت گزارنا ہے کتنا مسئلہ بن گیا کہ جناب فلانے کو دعویز ڈالو تو روٹی کھاتے ہیں توفے وصول کرنا وہ کسی شاعر نے کہا توفہ لینا لینا اچھی بات ہے لیکن اس نیو سے لینا کہ میرے پیسے بڑھ جائیں گے لالش کر کے لینا خود اس کی طلب پیدا کرنا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اب تو میری خودداریاں تھکنے لگیں ہیں میں بھی توفے لے کے خوش ہونے لگا ہوں اب تو تھک گئیں لوگوں کی خودداریاں کیا لمبے چوڑے مسئلے ہیں اور بڑی یہ جیب بات ہے توفہ بھی مارے بندے کو نہیں ملتا پتہ ہے آپ کو توفہ ملتا جو بندہ عودے پہ بیٹھا ہو اس سے توفے ملتے ہیں وزیروں کو منسٹروں کو ان کو توفے ملتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے ملنے گئے وہ ایک صوبے کے گورنر تھے ان کے پاس توفوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا تو حضرت عمر نے ایک لفظ کہا آپ کی توجہ ہے میری بات پر یہ دیکھیں باریکی حضرت عمر فرمانے لگے یہ کیا ہے کہنے لگے توفے ہیں یہ مجھے لوگوں نے توفے دیئے ہیں فرمائے توفہ نہیں یہ تمہارے عودے کا حدیعہ ہے جس عودے پہ تم بیٹھے ہونا تمہیں لوگوں نے حدیعہ دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے عاقے میں نرم ہو جاؤ پھر وہ تم سے فیصلہ کرائیں اپنے عاقے میں یہ عودے کا حدیعہ ہے کہ نہیں نہیں جناب مجھے توفہ دیا ہے وہ لوگ خود مجھے کہہ کے گئے ہیں توفہ ہے تو سعید عمر کہنے لگے تو گھر جا کے اپنی والدہ کے پاس بیٹھنا پھر میں دیکھتا ہوں کتنے توفے آتے ہیں تو گورنر کی کرسی پہ بیٹھا ہے تو تو کہہ رہا ہے جناب مجھے توفے آئے ہیں تو گھر جا کے بیٹھنا یاد رکھ لیں کہ خودداری عالی اخلاق کی علامت ہے ہمیں جو چودری دے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے جو ہمیں مالدار دے سیٹھ دے فلانہ دے دنیا دار دے اس پہ راضی ہونا چاہیے یا جو رب نے دیا اس پہ راضی ہونا چاہیے اور خوش رہیں اس بات پر جو اللہ نے عطا کی ہے اگر مالک نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑے پیسوں پہ ہم نے گزارہ کرنا ہے تو پھر دکھ قبول محمد بکشاہ راضی رہن پیارے پھر پریشانی والی کیا بات اگر مالک کا یہی فیصلہ ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر دنیا کی دولت بڑی اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ یا سیدہ عائشہ کے گھار ہوتی یا سیدہ فاطمہ کے گھار ہوتی اگر بہت زیادہ عالی ہوتی تو وہاں تو ایک وقت کھانا پکا ہے اختفاقہ ہوا ہے میرے عزیز خودداری اور محنت کر کے کمان آل کسی کی جیبوں کی طرف دیکھنا امیر آدمی کی طرف دیکھنا کسی بڑی گاڑے والے کی طرف دیکھنا کسی کی طبیعت دیکھ کے للچا جانا بڑا مکان دیکھ کے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا بندے کی جیب دیکھ کے اس کے ساتھ تعلق یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے یہ بزدی لوگوں کی علامت یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کا اپنا وجود کوئی نہیں جن کا اپنا رکھ رکھاؤ کوئی نہیں جن کا نظریہ نہیں سوچ نہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کو سب سے پسند وہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھوں کی محنت کر کے کما کے کھاتا ہے اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمایا کرتے تھے ایک مزدور کے ہاتھ دیکھ کے نہ حضور نے کس کے بھلا ہے نراز ہو گئے آپ لوگ کہ مزدور کا نام لینا مشکل لگتا ہے کس کی تعریف بیان کرنے لگا ہوں پھر بھی نہیں بولتے آپ لوگ مزدور کی کس کے ہاتھ دیکھے حضور نے بول کے بتاؤ چلیں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں اس بندے نے سارے زندگی کرپشن کر کے دو کروڑ کا گھر بنایا ہے سوہ کروڑ کی پجاروں رکھی ہے اس کی عزت زیادہ ہونی چاہیے یا سویرے جو مزدوری کر دیں جاتا ہے اس کی زیادہ ہونی چاہیے آپ نہیں نہ بول رہے ہیں آپ نہیں نہ بول کام کس کی کرتے ہیں خود کو اس کے تو چہرے کے سارے پیسے ہی ملے کو چہلے ہیں آپ کس کی عزت کر رہے ہیں پجاروں کی کار کو ٹھیکی عزت اس کی اس لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ریڑی والا بندہ جب نظر آئے نا پھاوڑا چلاتا اور اپنی میند کی کمائی کی اینٹے رکھتا اس کے قریب جا کے کہا کرو چچا ذرا یہاں کھڑا ہو تیرے ساتھ تصویر بنانی ہے ہاں ہاں اسے کہو اسے کہو ادھر آنا تیرے ساتھ تو بڑا شاندار آدمی ہے اس لیے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگہ دہو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاجے سردارہ یہ سردار بنا دیتی ہے اگر بندہ عزت والا میند والا آدمی اس کے ساتھ مزاج کے اندر تھوڑا ٹھراؤ نا جناب آپ کو سمجھ آئے کہ اخلاقِ عالیہ کیا ہیں ہم پجاروں والے جو ساتھ فوٹو بنواتے ہیں اس کے پاس تو کرپشن کے اور یہ میں آپ سے اٹس کروں یہ جتنی سیاسی جماعتیں آپ کے ملک میں حکومت کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں ان سے اللہ کوئی کام لے لے تو لے لے میں ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں لگتا نہیں اس ملک میں جب نعرہ لگا تھا کہ پاکستان بنانا ہے تو لوگوں نے جانے قربان کی ایک وقت آیا کہ جناب نعرہ لگا کہ ہم نے فلانی چیز بحال کر دیا تو لوگ پھر ایک نعرہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کرز اتارو عورتوں نے زیور اتار اتار کے دیئے ہوا کی نہیں ہوا پھر ایک آدمی اور اٹھا اس نے کہا میں کرپشن ختم کروں گا نوجوان بیچارے دیوانا وار اس کے پیچھے بھاگے وہ کرپشن ختم کرنا ہے تو اس نے کرپشن زیادہ لوگوں کو وزیر بنا دیا کیا مزاق بنایا ہوا ہے قوم تو بیچاری مخلص ہو کے چلی لیکن تم نے کیا حال کیا چلو یہ لوگ تم سے اگر سوال نہیں بھی کرتے تو صبح قیامت رب ضرور سوال کرے گا میرے عزیز خودداری پیدا کریں عزت نفس پیدا کریں ان لوگوں کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں جن کا پتہ ہے کہ ان کے بعد دھوکے کے پیسے محنت جد و جہد کوشش وقار آپ کی طبیعت کے اندر خودداری ہو میرے رسول پاک کیا اخلاق سکاتے تھے نوجوان و خدارہ یہ میری بات نہ بھولنا جو کر کے جانے لگا ہوں ایک نوجوان نے آکے ہاتھ پھلا کے عرض کی تھی حضور میرے گھر میں کچھ نہیں مجھے کچھ دیجئے حضور سب کو دیتے جولی بھر بھر کے دیتے لیکن امت کی تربیت بھی ہے نا حضور فرمانے لگے کوئی شہ نہیں تیرے گھر اتنا غریب بندہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا دعوے سے کہتا ہوں کوئی شہ نہیں عرض کی حضور ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے میرے گھر میں اتنا غریب کوئی ہے جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو ایک ہی کمبل ہو دوسرا بستر ہی نہ ہو اتنا غریب آدمی حضور نے فرمایا اللہ آنا وہ لے کے آیا میرے کریم حبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگوا دی اس کمبل اور پیالے کی بھی بولی لگا دی کون خریدے گا ایک سیابی نے کہا ایک دینار دوسرے نے کہا دو دینار حضور نے دو میں بیچ دیا فرمایا جائے ایک دینار کا کھانا لے جائے ایک دینار کا کلارہ خرید کے لا وہ کلارہ خرید کے لایا نصیب دیکھو کلارے میں دستہ حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا اور قریب محبوب اخلاق سکھاتے ہیں اپنی امت کو حضور نے فرمایا یہ رسہ پکڑ کلارہ اٹھا جنگل میں جا لکڑیاں کاٹ کے بیچ کھا بھی اور کھلا بھی پہن بھی اور پہنا بھی میندکار جدو جہد کر گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے اور اقبال کے بیٹے نے خط لکھا اقبال پردیس میں تھے کہنے لگا باجی ضرورت پڑ گئی ہے تھوڑا کرز لے لوں کسی سے آپ ادھر نہیں ہیں میں نے اب پڑھنا ہے میں نے کچھ فیسے دینی ہے کچھ داخلے جمع کرانے کچھ کرزہ لے لوں کسی سے کرزہ تو اقبال نے بیٹے کو جواب لکھا اقبال کہنے لگے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر تو دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے سبح و شام پیدا کر اور کیا کیا کلم توڑ کے رکھ دیا کہنے لگے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے اوہ خدی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خدی نہ بیچ غریبی میں بولو نا غریبی میں غریبی میں غریبی میں مجھے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والی صاحب تو میں کہتا ہوں میرا فخر یہ ہے کہ میں کسان کا بیٹا ہوں میں جس دن ان کو غسل دے رہا تھا اس دن بھی ان کی آتھوں پر چھالے تھے مجھے ناز ہے میرے والی صاحب گرمیوں میں آگے کہتے تھے ہمیں کہ لو بھئی میں نے بڑھولے میں گندم بھر دیا ہے تمہاری ماں نے مرتبان میں اچار ڈال دیا ہے تمہیں کسی کے گھر نہیں جانا پڑے گا مرضی سے روٹی کھاؤ یہ ناز ہے ہمارا یہ فخر ہے ہمارا وہ خدا کے بندوں اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جو رب نے آپ کو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ جو فیصلہ اللہ نے میرے عقبے کیا ہے مجھے وہ قبول کرنا چاہیے کی نہیں نہیں ہم کہتے ہیں وہ ایک دن نا حضرت سفیان سوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ تو حضرت رابعہ بس رہی یا پڑھ دیکھ پیچھے بیٹھی تھی جب انہوں نے بار بار یہی دعا مانگی تو پیچھے سے بول پڑی کہنے لگے سفیان چل بس کر کچھ اور بھی مانگ حضرت سفیان کہنے لگے توں کیوں نراز ہو گئی ہے کہنے لگے نراز اس لیے ہو گئی ہوں کہ تُو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ پہلے تُو بتا تُو اللہ سے راضی ہے تُو تو ہر روز کہتا ہے فلانی شاہ بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے فلانی بھی کوئی نہیں وہ بھی چاہیے رضی اللہ عنہم وردو عنہ صحابہ کشان رب نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے ان کے بچے شہید ہو گئے پر وہ رب سے راضی ہیں ان کے ناک کان آنکھیں کٹ دی گئی پر وہ اپنے رب سے راضی ہیں انہیں بطن چھوڑنا پڑا مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے پر اپنے رب سے اوہ دکھ قبول محمد بکشا بس راضی رہے ان پیارے تے مارو مارو میں نمار مکاؤ میں کوئی عذر نہ پیش لے آما تے جے سونا ہی میرے دکھ وچرازی پھر سوکھنو چل لے ڈاما ختم ہو گئی بات اپنی زندگی میں یہ اخلاق پیدا کریں کہ رب نے جہاں رکھا ہے میں نہ ضرور کریں لیکن شکوے کرنا شکایتیں کرنا رزق حرام کے طرف بڑھ جانا ایک دو بات آخر میں اور ارز کرتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اخلاقی رویہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ انسان خود غرض نہ ہو اسے تھوڑا سا نا دوسروں کا بھی احساس ہو راز تو نہیں ہو گئے آپ لو صرف اپنے بچے پالنے چاہیے ہیں کہ تھوڑا سا دوست کے بچوں کا بھی خیال کر لینے چاہیے ہیں صرف اپنے بچے کے یہاں گلی کے محلے کے باقی بچے بھی اپنی ہوتے ہیں بولیے صرف اپنے بچے یا بین بھائیوں کے بچے بھی اپنی ہیں اتنی خود غرض ہی کہ میں اپنے بچوں سے باہر ہی نہیں آتا کوئی مجھے اور اچھا ہی نہیں لگتا کسی کے بچے بچے ہی نہیں آپ دیکھیں حضور نے ہمیں اخلاق کیا دیا اللہ کے معبوب فرمانے لگے تم میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے عقمے بہتر ہے یعنی ایسا نہیں کہ تم ہر بندے سے نفع لینے کی کوشش کرو بلکہ کریم فرمانے لگے تم بھلا کرنے کی کوشش کرو اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ تمہاری وجہ وہ ایک بزرگ تھے نا تو وہ دلی میں صبح کا تھوڑا بہت ناشتہ غریب آدمی تھے بڑاپا بھی بڑھاتا نظر بھی کم ہی آتا تھا تو وہ صبح کے ٹائنگ کچھ تھوڑی سی دکان داری کرتے تھے ناشتہ واشتہ لگاتے تھے رزقے حلال کے لئے ان کو نہ لوگ کھوٹا سکھا دے جاتے اکثر کھوٹے سکھے کا پتہ ہے نہیں پتہ پتہ ہے یا ہاں کرو یا نہ کرو کھوٹا سکھا نا وہ چاند تارہ بنا ہوتا تھا یا کچھ لکھا ہوتا تھا تو جب وہ گھیس جاتا تھا نا اوپر سے پوری تارہ تو اسے کہتے تھے یہ سکھا تو وہ لیتا کوئی نہیں تھا دکان دار کھوٹا سکھا اس کو کہتے تھے وہ بابا جی کے پاس جب کوئی لے کے جاتا نا کہ بابا جی یہ رکھ لیں اور کھانا دے دے تو بابا جی نے ایک تو دفعہ پلٹ کے دیکھتے پھر رکھ لیتے پھر وہ کھانا دے دیتے لوگ سمجھتے کہ بابا جی کوئی صحیح نظر نہیں آتا اس لیے بات مشہور ہو گئی کہ جس جس کے پاس بھی کھوٹے سکھیں ہیں نا بابے کی دکان پر چل جاتے ہیں دیر سارے کھوٹے سکھیں جمع ہو گئے ایک دن بزرگ کچھ علیل تھے تو پیچھے بیٹھ گئے بیٹے کو آگے بٹھا دیا وہ سمان بیچ رہا ہے تو اس کو جب کسی نے کھوٹا سکھا تھمایا تو نے کہا چلو واپس لے جاؤ مجھے تو آج پتا چلا ہے میرے اببا جی کہ غلے سے اتنے کھوٹے سکھیں کیسے نکلتے ہیں تو بزرگوں نے اٹھ کے نا بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھا کہنے لگے پتر میں نے ساری عمر لیے ہیں تو ایک لے کے انراز ہو گیا رکھ لے خیر ہے بچہ بڑا حیران ہوا وہ بندے بھی سننے لگے کہنے لگے بابا جی آپ کو پتا چلتا ہے کھوٹا سکھا کہنے لگے بہلکل پتا چلتا ہے لیتے کیوں ہو سوچ دیکھو کہنے لگے لے اس لیے لیتا ہوں دو باتیں میرے ذہن میں اس لیے لے لیتا ہوں ایک تو بات یہ ہے کہ تم نے کھوٹا سکھا کسی اور کو دیکھے بھی تو لوٹ نہیں ہے نا تو میں چاہتا ہوں مجھے لوٹ لو باقی مسلمان بات جائیں مجھے لوٹ لو میں ڈھالوں نا یہ اخلاق ہے مسلمانوں کا میں لوٹ جاتا ہوں میرا گزارہ چلتا ہے میرے خرچے تھوڑے کوئی اور نہ لوٹ جائے اور دوسرا میں کھوٹے سی کے اس سوچے بھی لے لیتا ہوں جب مروں گا نا صبح قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مالک سوال کرے گا تو عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکھے قبول کیا ہے میں بھی کھوٹا سکھائی ہوں تو چل تو بھی ایک کھوٹا قبول کر لے ساری زندگی تیرے بندوں سے اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ آپ ڈھال بن جائیں آپ کسی بندے کو کبھی تکلیف آنے نہ دیں آپ کسی کا نفع کرنے کی کوشش کریں لیکن خودگرز بنا دیا گیا ہمیں اس طرح کا محول دنیا میں بنایا گیا کہ ہر بندہ خودگرز نظر آتا ہے کس طرح مال کھایا جا سکتا ہے بلکہ اللہ معاف کرے شادی بیعہ پہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسے کتنے ملیں گے فائدہ یہ ہماری مذہبی محفلے ہیں میں تو خیر اب کچھ بیمار بھی ہوں اور کچھ میری مصروفیت بھی بڑھ گئی یا جلسوں پہ زیادہ نہیں جاتا اور اس لیے بھی نہیں جاتا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات جب معصوص ہوتا ہے اتنے میں نات بھی کی اتنے میں تلاوت بھی کی تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بازار میں بیٹھ گئے ہیں ایسے جیسے ماذا اللہ تعالی ہمیں کوئی خریدے گا یہ تو ٹھیک نہیں نہ ہوتا یہ کوئی دکان تو نہیں ہے کہ جہاں ہم دکان پہ بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں اٹھا لیں گے ملنب جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جناب آپ کو بلانا ہے تو آپ کا ریٹ کیا ہے تو کئی دفعہ اپنا وجود دیکھ کے حیات یہ یار یہ کیا بن گیا ہے اس طرح کی دنیا بھی ہم نے دیکھنی تھی اور یہ بکنے والوں نے زیادہ خرابی نہیں کی خریدنے والوں نے کیا انہیں خرابی کیا لوگوں کا مزاج خراب کیا آخری بات آپ کے خدمت یہ اس کرنی ہے اور بھی ہے آپ اس بات کو کبھی نہیں بلائیں گے حضور سے کہ جیانا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اعلیٰ اخلاق لیے جو میں سے ایک اہم سبق حضور نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم سے جو ہو سختا ہے خدمت کا کام کو ہم کرتے ہیں کچھ اور نہیں نہ کر سکتے تو ہمارے دین میں ہمیں بتایا ہے جو قلیب سے روڑے اٹھائے گا اسے بھی اللہ جردہ جو مسجد میں جھاڑو دے گا اسے بھی اللہ جردہ کچھ نہیں کر سکتے چلے پھول پانٹ نہیں سکتے تو گن کر اٹھا دو رکھتے ہیں جو کسی کے لیے آپ کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ دے شکتی حق کر دیم دینے والے معمول ہیں حق کر کریم معبود فرمانے لگے حضور فرمانے لگے جو کچھ نہیں کر سکتا وہ بھائی سے مسکرا کے میں نے یہ اسی پر اللہ ذکر کا ذوابہ آئے تو اپنی زندگی پر آناخرات پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے کرکار میں عمل میں دیانت میں سرچاری میں کہ اگر آپ تو ایسی توجہ کریں کہ تمہارے تھوڑی دیر میں ڈیر ساری باتیں آپ کو ذنہائیں اپنے کردار و عمل میں اس سالہ حسن بخیرنے کی کوشش کریں جب آپ کے اندر کچھ تقدینی آئے گی تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے دوستوں میں بچوں میں بھانیوں میں خاندانوں میں آپ کے روز کے بیٹھتے ہیں وہاں بھی ساری تقدینیوں کا اثر محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضرین کو خبوریت کا شرف فتا فرمائے ساری باتیں آپ کو چلنی ہے شاید's شاید باتیں آپ کی شاید موسیقی